اسلام علیکم کلاس نائن کیا حال چالاں بچو آپ لوگ کے امیدہ بیٹا آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آپ لوگ کا معلوم ہے کہ آپ کے سکول نے آپ لوگ کے لئے آن لائن کلاس سٹارٹ کی ہیں تاکہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کر سکیں اسی سلسلے میں بیٹا آج ہم بائلوجی پڑھیں گے اور لیکچر نمبر ہمارا 32 ہوگا اور چپٹر نمبر 5 سل سائیکل کو کنٹینیو کریں گے آپ کو یاد ہو تو ٹوپک ہم نے 5.2 سٹارٹ کیا تھا میٹا آسس اسی کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے آج تو آپ لوگ کو یاد ہو تو لازٹ میں میٹا آسس ڈسکس کر رہے تھے اور میٹا آسس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ میٹا آسس دو فیزز میں ڈیوائیڈڈ ہے پہلی ہے کیریو کانیسس اور دوسری ہے سائیٹو کانیسس کیریو کانیسس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ کیریو کانیسس میں جو آپ کا نیوکلیس ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہم نے پرو فیزز سٹارٹ کیا تھا پہلی اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو پرو فیزز میں ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس جو سیل ہوتا ہے وہ انٹر فیزز سے آ چکا ہے پرو فیزز میں انٹر ہو چکا ہے جو اس کے کروموسومز سے وہ کنڈینس ہو گئی اسے کا جننے لگ گئے تھے اور اس طرح سے سسٹر کومیٹرز کی فارم میں آ گئے تھے اور جو ہمارے پاس مائکرو ٹی بیوزز ہے جس کو ہم سینٹرو سومز کہہ رہے تھے سینٹرو سومز تھے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس پولز کے اوپر ٹریبل کر رہے تھے ان کے درمیان سپنڈل فائبر بننے لگ گیا تھا اور جو نیوکلیئر میمبرین تھی وہ کیا ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی اور کچھ اس شیپ میں ہمارے پاس جو پرو فیزز کے اندر جو سیل تھا وہ آ گیا تھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھے لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو سپنڈل فائبر تھے وہ اپنی مخصوص جو ان کی خاص لیند ہے اس میں گرو کر جاتے ہیں تو جو کچھ فائبر ہیں جن کو ہم کائنیٹو کور فائبر کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کرومو سومز کی کائنیٹو کور کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اب یہ کرومو سوم ہے اس کے ساتھ جو بلو کلر کا حصہ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ کائنیٹو کور ہے بیسیکلی یہ جو پنک کلر کا جو سپنڈل فائبر ہے یہ کائنیٹو کور کے ساتھ کیا ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے بیٹا دیکھیں آگے تو کائنیٹو کور فائبر فارم اپوسٹ پولز اٹیچ ویڈ ایچ کرومو سوم کہتا ہے جو کائنیٹو کورز ہیں دونوں اپوسٹ پولز ہیں مطلب ایک اس طرف سے کائنیٹو کور اس کے اٹیچ ہو جائے گی اور ایک اس پول سے اس طرف سے اٹیچ ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے کرومو سومز ارینجنگ دیمسلز الانگ دا ایکویٹر اف سیل فارمینگ ار میٹا فیس پلیٹ ار نمبر او ادر فائبرز نون کائنیٹو کور فارم دا اپوسٹ سینٹرو سومز اٹیچ ویڈ ایچ ادر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بعد دیفنیشن ہے میٹا فیس پلیٹ کی اب کہتا ہے کرومو سومز جو ہیں وہ اس طرح سے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے سپنڈل فائبر کے اوپر اس کو ہم میٹا فیس پلیٹ کہتے ہیں اور جو دوسرے جو سپنڈل فائبر ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے کائنیٹو کور کے ساتھ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا میٹا فیس کیا ہو جاتا ہے ختم نیکسٹ فیس سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینا فیس وین کائنیٹو کور سپنڈل فائبر کنیکس ویڈ کائنیٹو کور آف کرومو سومز اٹیچ سٹارٹ پول ٹوٹ آوریجنیٹک کروم سینٹرو سمیر سوری سینٹرو سومز کہتا ہے کہ جو کائنیٹو کور تھے یہ جو آپ کے پاس اب یہ نیکسٹ ٹیپ آگئے اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس جو اٹیچ ہے یہاں سے اٹیچ ہوا ہوا ایک یہاں سے سپنڈل فائبر اٹیچ ہوا یا کائنیٹو کور کے ساتھ یہ کیا کرے گا یہ پیچھے کی طرف پول ہوگا تو کچھ اس طرح سے کرومو سوم کو یہ کیا کرے گا پیچھے لے جائے گا جس کے وجہ سے جو کرومو سوم ڈبل ہوئے تھے پہلے ہمارے پاس فورٹی سکس تھے یا کار کو یاد تو اس میں اب کیا ہوگا فورٹی سکس کرومو سوم در چلے جائیں گا پڑی سکس کرومو سوم کیا ہو جائے گا اس پیر کے پاس چلے جائیں گے جو हمارے پاس ہی سیکھے سنٹیول ہیں تو ان کے پاس فورٹی سکس ہو جائیں گے اور فورٹی سکھے جائیں گے دیکھیں مڈتا آگی کچھے announcement اللہ پول hurt دی پولنگ پورس ڈیوائی着 کرومو سوم س institute chromatids and they separate these sister chromatids are new sister chromosomes and they are pulled apart toward the respective centrosomes. وہ کہتا ہے اس طرح سے sister chromatids ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اور chromosomes کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس centrosomes کے پاس left to right side پہ آ جاتے ہیں. the other spindle fibers known kineto core also elongate at the end of the NFA cell has succeeded in separating identical copies of chromosomes into two groups at the opposite pole. کہتا ہے جو رہے گئے تھے. spindle fiber وہ بھی واپس اپنی جگہ پہ جانے لگ جاتے ہیں اور جب اینا فیس ختم ہوتا ہے تو اس سے ہمیں ارپیس کیا ہوتا ہے opposite poles پہ left اور right side پہ جو centrosomes ہیں جن کو centrioles کہتے ہیں ان کے پاس 4646 number of chromosomes موجود ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پھر ہمارے پاس next phase start ہوتا ہے جس کو ہم telophase کہتے ہیں. telophase basically pro phase جو ہم نے پڑھا تھا اس کا opposite ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہوگا telophase میں کیا ہوگا the new nuclear envelope forms around the each set of separated chromosomes. both set of separated chromosomes now surrounded by new nuclear envelopes unfold back into chromatin. nuclear division is completed but cell division is yet one more step to complete. کہتا ہے کہ ہمارے پاس next step تھا telophase میں کیا ہوگا chromosome ادھر آ گئے تھے تو centrioles الگ ہو جائیں گے. nuclear membrane آ جائے گی دونوں کے اردگرد. دونوں کے اردگرد. nuclear membrane آ جائے گی. ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک nucleus بن گئے. ایک nucleus یہاں پہ بن گئے. تو kerio cancer complete. ایک nucleus تھا. اب ہمارے پاس دو nucleus ہیں. اب ہمارے پاس کیا رہا ہے کہ cytokinesis. cytokinesis میں کیا ہوگا ہے کہ site سے cytokinesis اس طرح سے push ہونا شروع ہوگا اور اس طرح سے پھر وہ push ہو کہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا. یہ اس کو ہم cleavage کہتا ہے. cleavage بنے گا اور cleavage بڑھتا چلا جائے گا اور اس طرح سے ہمارے پاس دو cells ایک سے بن جائیں گے اور cytokinesis کیا ہو جائے گی complete ہو جائے گی. پڑھتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں ٹھو ڈیٹیل پڑھیں گے اس کو کہ کیسے ہوتی ہے cytokinesis اب یاد رکھیں یہاں پہ مارے پاس question آتا ہے کہ what is the difference between cytokinesis of plants and animals. اب animal اور plant میں جو cytokinesis ہے وہ different ہوتی ہے. یہاں تک کہ یہاں پہ ایک short question آتا ہے اس والے paragraph پہ how cytokinesis take part in plant cells. ٹھیک ہے تو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے animal cytokinesis کو کہہ تک cytokinesis in the division of cytokinesis کیا ہے cytokinesis کیا ہے cytokinesis کیا region ہے کیونکہ نیوکلیس اب ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اب cytoplasm ڈیوائیڈ ہونا رہتا ہے آپ کو بتا ہے کہ ارگنیلیس پیچھے ہی ہمارے پاس جو جی وان فیس تا اس میں ڈبل ہو چکی ہوئی ہیں cytokinesis occur by a process known as cleavage. A cleavage furrows develops where the metaphase plate used to be. The furrow deepens and eventually pinches the parent cell into two daughter cell. کہتا ہے کہ جہاں پہ جیسی یہ metaphase plate بنیتے تو اسی سائٹ سے یہ کیا ہوتا ہے اندر pinch ہونے لگ جاتا ہے دبنے لگ جاتا ہے cytokinesis کو دباتی ہے اور پھر یہ دو کیا ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں پلانٹ میں پلانٹ سل میں یہ در ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیوں ڈیفرنٹ ہوتا بیٹا کیونکہ پلانٹ سل کے اندر آپ کو پتا ہے سیل وال ہوتی ہے اور سیل وال کافی rigid structure ہے سیل وال کو ڈیوائیڈ کرنا وہ اس طرح سے پرس یا پنچ نہیں ہوتی وہ cleavage نہیں بنتا تو اس میں کیا ہوتا دیکھیں cytokinesis in plants occurs differently vesicles drive from golgi apparatus move in the middle of the cell and fuses to form a membrane bound disk like structure cell plate اور phragmoplast ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس short question آ سکتا ہے what is phragmoplast کہتا ہے golgi body سے vesicles نکلتے ہیں اور وہ vesicles کیا ہوتے ہیں اس طرح سے کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ڈسک سی بنا دیتے ہیں جس کو ہم phragmoplast یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلیں تو کہتا ہے the plate grows outward and more vesicle fuse with it کہتا ہے plate جو ہے وہ باہر کی طرف grow کرتی جاتی ہے finally membrane of the cell plate fuses with the plasma membrane and its content joined the parent cell wall the result in two daughter cells each bonded by its own plasma membrane and cell wall ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور eventually کیا ہوتی یہ cytoplasm اس کی جو cell membrane ہے اور cell wall ہے اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس دو cells یعنی plant کے دو cells ہو جاتے ہیں پھر یہ cell کیا ہو سکتے ہیں یہاں سے الگ ہو سکتے ہیں جوڑے بھی رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ انہوں کو یاد ہو تو cell grow کرتا ہے size میں جب division ہوتی ہے یہ grow کیا ہے cell کا size بڑا ہو گیا ہے تو پھر ہمارے پاس جو گولجی bodies تھے اس میں ویزی کا لائے چھوٹے چھوٹے گول گول انہوں نے ایک دنے plate بنائی اور اس plate نے کیا کیا ان دو cells کو الگ کر دیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مائٹوسیز اور یوں ہماری جو مائٹوسیز ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں یہاں پہ complete ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا question لکھا ہو گیا لکھا کہتا ہے nucleus is visible only in interface while chromosomes are only visible in cell division stage why is that کہتا ہے کہ nucleus جو ہے وہ visible ہوتا ہے interface میں اور chromosomes جو ہیں وہ visible ہوتے ہیں cell division کے اندر ایسا کیوں دیکھیں لکھا ہو ہے کہتا ہے nuclear membrane breaks during cell division so there is no so there is no distinct nucleus کہتا ہے cell divisions جب یعنی جنٹر انٹر فیس ختم ہوتا ہے تو آپ کاتا ہے کیریہ کھانے سے cell membrane تو گئی تو nucleus کیسے نظر آئے گا clear ہے in interface nuclear material is in the form of the chromatin which condenses during pro phase to get shape of chromosomes کہتا ہے باقی جب interface میں ہوتا ہے cells جنٹر فیس تو ہمارے پاس جو material ہوتا ہے یعنی جو genetic material ہوتا ہے وہ chromatin کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا یہ chromatin ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ cell interface سے نکلتا ہے اور pro phase میں آتا ہے تو یہ condense ہو کے chromosome کی شکل لے لیتا ہے ٹھیک ہے بیٹے تو اس question کو بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے تو یہ long question تھا آپ لوگ کے پاس یہاں پہ end ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ mytosis اور pro phase خالی آ سکتا ہے اور یہ پورا بھی long question آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو next lecture lecture number 33 ہوگا ہمارا انشاءاللہ تو اس میں ہم پڑھیں گے significance of mytosis کہ mytosis کی importance کیا ہے اور یاد رکھیں یہ بھی long question میں آتا ہے اپنا خیال رکھے گا بیٹے next lecture میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے اللہ حافظ